نمشکار اپنی لائپ میں اگر کسی کو ایمپورٹنس دونا تو ان پانچ چیزوں کو دینا ادر وائز کسی کو ایمپورٹنس مت دینا یہ پانچ چیزیں ہی ہیں جو آپ کے لیے بہت محتو رکھتی ہیں بہت بڑا استان آپ کے جیون میں رکھتی ہے سب سے بہلے تو ایمپورٹنس دینا اپنے ہیلتھ کو اپنے سریر کو اگر آپ کی ہیلتھ ہے نا تو سب کچھ ہے آپ کی ہیلتھ نہیں ہے نا تو گھر پریوار رشتے ناتے بیجنس کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے سارے سنیہ ہیں اگر آپ کی ہیلتھ فٹ نہیں ہے آپ کا سریر اسٹرون نہیں ہے تو آپ کیسے بیجنس کرو گے آپ کیسے اپنے پریوار کو خوش رکھو گے آپ کیسے اپنے دوستوں کے ساتھ میں انجوئے کرو گے اور آپ اپنی لائٹ میں کیسے آگے بڑھو گے تو سب سے پہلے اپنی ہیلتھ کو ایمپورٹنس دینا سیکنڈ اپنے پریوار کو ایمپورٹنس دینا دیان رکھنا کہ آپ کا پریواری ہے جو آپ کے مشکل سمیہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہے آپ کا پریوار ہی آپ کے مشکل سمیہ میں آپ کے کندے سے کندے ملا کر چلتا ہے تو اپنے پریوار کو ایمپورٹنس دینا یہ نہیں کہ پیسے کمانے کے چکر میں اپنے پریوار کو بھول جاؤ اور جب ایک سمیہ ایسا آئے گا آپ کی لائٹ میں کہ پیسہ ایمپورٹنس نہیں رکھے گا آپ کے پریوار آپ کے دوست سب آپ کو ایمپورٹنس یاد آئے گی تو اپنے پریوار کو بھی مہتو دینا کیونکہ یہ آپ کے لئے سب سے جروری ہے تھرڈ اپنے لقش کو ایمپورٹنس دینا دیان رکھنا دوسری فالتو باتوں میں اپنا مائنڈ کو ڈائی وٹ مت کرنا اپنے لقش کو دل اور دماغ میں رکھنا کیونکہ جب آپ لقش اچیو کرو گے نا تب ہی ساری دنیا آپ کے پیچھے پیچھے چلے گی تب ہی لوگ آپ کو نمشکار ہیلو ہائی کریں گے ورنہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ اسپل ہو کر گھوم رہے ہیں کون پوچھتا ہے ان کو کوئی نہیں پوچھتا تو اپنے لقش کو ایمپورٹنس دینا اپنے لقش کو اتنا مہتو دینا کی بس آپ کا لقش اچیو ہونا چاہیے فورتھ اپنے سمائے کو مہتو دینا اپنے سمائے کی قیمت کو سمجھنا لائٹ میں ایک ایک سیکنڈ کی قیمت سمجھنا پیسے سے ایمپورٹنٹ سمائے ہیں اگر آپ کا ایک بار ایک سمائے آپ کے خاص سے نکل گیا نا تو پھر آپ سمائے کو دوبارہ کبھی نہیں کھرید پاؤ گے پیسے ایک بار آپ کے ہاتھ سے چلے گے تو دوبارہ پیسے کمال ہوگے لیکن سمائے لاکھوں کروڑا روپے کھرچ کر دینا سمائے دوبارہ نہیں کما پاؤ گے تو اپنی لائک میں سمائے کو ماتو دینا کیونکہ یہی سمائے پیسے سے کئی گناہ بڑھ کر ہیں سمائے کو بچاؤ گے نا تو پیسے اپنے آپ کمائے جائیں گے تو سمائے کو کبھی ویسٹ مت کر دی پھپ اپنے دوستوں کو ماتو دینا پیسہ سمائے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تھوڑا بہت ٹائیوں اپنے دوستوں کو بھی نکالنا کیونکہ دوستوں کے ساتھ میں بیٹھنے سے آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے آپ کی سوشل انجنئنگ اچھی چلتی ہے ایک دوسرے کی بات اپنے دوستوں کو کہی جا سکتی ہے آپ کا من ہلکا ہوتا ہے اس لئے اپنے دوستوں کو بھی سمائے دینا تو ان چیزوں کو اپنے لائف میں اوش ایمپورڈنس دینا یہ آپ کے لائف کی بہت ماتو پون باتیں ہیں ان کو جرور ماتو دینا اپنے لائف میں